میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا جو آپ کے کنکلوجن میں بھی لکھا ہے ہندوستان کا مسلمان مسلمان بن جائے جو ملک کی تقدیر بدل جائے گی ذرا اپنے اندر کی شدت کو جگہ آئے بھئی مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے جتنا میں نے اسلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ دراوہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں ڈر ہے وہاں اسلام نہیں اور جہاں اسلام ہے وہاں ڈر نہیں جیسے جہاں اندھیرہ ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے ایک حدیث مجھے ہمارے دوست محمود مدنی صاحب نے لکھائی تھی جو میرے کمپیوٹر پہ ہے انسو رکھا کہا ظالمان او مظلومہ مدد کر اپنے بھائی کی مدد کر مظلوم ہو تو مدد کر ظالم ہو تو مدد کر یہ حدیث جارج بوش کو سنانی چاہیے نریندر موڑی کو سنانی چاہیے کہ جس مذہب کی حدیث یہ کہتی ہے کہ بھائی مظلوم کی مدد تو کہا ظالم کی مدد کر اس کو روک اس سے پوچھ کیوں ظلم کرتا ہے کیا تکلیب ہے جارجو بھائی بولا ہے ظالم کو اب ایسے مذہب میں ٹولرنس نہیں ہے تو اور کیا ہے مگر سمسیہ کچھ اور ہے آپ اندھوں کے ملک میں اندھوں کی دنیا میں آئینہ بیشنے نکلے ہیں دنیا کا سب سے بڑا دہشرگرڈ وائٹ ہاؤس میں رہتا ہے افغانستان کی پہاڑیوں ہنی رہتا ہے اور یہ پورے دنیا کی حکومتیں یہ چھے بلین لوگ ان کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ جا کے اس جارج بوش کو ٹروریس کر کے اس کو پھاسی پر کتکتے بھی لے جائے میں اوسامہ بن لادن کے خون کے کھیل کو نہیں معاف کروں گا بشرت ہے آپ جارج بوش کو بھی اسی طرح کریں ایک طرفہ بات نہیں ہو سکتی ہے سٹیٹ ٹروریزم کو آپ کنڈون کریں گے اور ان کو کہیں گے ٹروریس جیسا کسی نے فرمایا تھا کہ بھی یا کہ آپ نے بام بلاس کے جو ایکیوز کو تو ٹیلی ویژن پہ چیک چیک کے اناؤنس کر دیا کہ ہاں یہ صاحب ان کو یہ سزا دی گئی ہے مگر بابری مسجد جب شہید ہی اس کے بعد میں ہزار لوگ تو یہاں مرے تھے ان کا چیارہ کول دے گا ان کو سزا کہا جا کے گڑ گڑ آئے ہیں کس سے بھیگ مانگیں آج تو ہماری یہاں پر سرکار نسی پیو گانگرینس کی ہے کیا ہوا شریف کرشن کمیشنری بورٹ کا جو سماج انصاف نہیں دے سکتا وہ ٹروریزم سے مخت نہیں ہو سکتا اگر آپ کو ٹروریزم سے مخت ہونا ہے تو انصاف دینا پڑے گا آپ کو اور اگر آپ نے اپنے پولیس سٹیشنز کو ٹورچر چیمبرز بنا دیا وہاں پر معصوم کو لے جا کے مار ہوگے پیت ہوگے زلیر کر ہوگے تو ٹروریزم بڑھے گا ہمیں ایک ہی بات کرنی جائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جرت ہونی چیئے حدیث آپ کی ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے ظالم بادشاہ کو اپنا چہسہ ہی چہرہ دکھانا ظالم بادشاہ کو کہو کہ تم کتنے بچ صورت ہو ان سے کہو کہ یہ کیا دو ترفی بات ہو رہی ہے جب چاہے آپ نے کھڑا کر دیا ان کو کٹ گھرے میں اور دیکھئے جوج مجھ بھی کہتا ہے کہ اسلام تو مذہب پیس کا ہے ٹولرنس کا ہے مگر فیکس یہ ہے کہ جہاد داری والا نظر آتا ہے آپ بولتی ٹیرریسٹ ہیں یہ لڑائی یہ سیمینار سے ختم نہیں ہونے والی ہے یہ بہت لمبی لڑائی ہے وہ دور آ گیا ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اسلام آپ کے ہاتھ میں جلتاوہ کوئلہ بن جائے گا جس میں دم ہے وہ بنے مسلمان اور جیئے شانس ہے مگر کسی کے سامنے گڑ گڑائیے مت کسی کے ساتھ کسی کے تلوے مت چاہے دیئے کیونکہ آپ اس طاقت اس طاقت سے کنیکٹ کریں یہ ملک آپ کا ہے اس میں آپ کے پھرکوں کا خون ہے جو آپ کو کہتا ہے آپ کو نیشہ دکھاتا اس کو بہر نکل لیا سے یہ آپ کا ملک ہے یہ ہمارے آپ کا ملک ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے اسلاموفوبیا ہندوستان کو شبانی دیتا یہ ویسے میک ڈانلز لانے والے کوکھو کھولا لانے والے لوگوں کہو کہ اسلاموفوبیا بیش میں رکھیں ہیں ہندوستان جو ہے ایسا ملک ہے میں اپنے داری والے بھائیوں کے ساتھ محفوظ محسوس کرتا ہوں درتا نہیں ہوں میں جب میں مسلمان بھائی کے ساتھ میں ہوتا ہوں جو رکھتا ہے کہ یہ بچائے گا مجھے چلیئے مل کر آج قسم کھانا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان میں وہ جذبہ جگہ ہے جو اسلام ہے یہ اسلام آپ کی جاگیر ہے میری جاگیر ہے در آوہ آدمی میرے بھائیں مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اور جہاں ڈر ہے وہاں اسلام نہیں ہے اور جہاں اسلام ہے وہاں ڈر نہیں ہے اللہ حافظ